اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں امید کرتی ہوں کہ آپ سے خیریت سے ہوں گے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا رزق کے بارے میں بہت سے عملیات سے آپ کو میں نے آگاہ کیا وظائف بتائیں اب میں آپ کو پوری تفصیل سے ان باتوں کے بارے میں بتانا زیادہ ضروری سمجھتی ہوں کہ رزق کا تلق اپنے رب سے اور انسان سے کیا ہے حرام مال مال حرام اور اس کے حصول کے لئے ناجائز طریقوں سے مال کو خاصل کرنا انتہائی برا اور گناہوں کا مرتقب اور اللہ کی ناراضگی کا عظیم میں گناہ عمل ہے اس فعلے یعنی اس طریقے کو اختیار کرنی وانا دنیاوی زندگی سے تو اپنا قصہ پاک کرتا ہی ہے دنیاوی زندگی میں تو کچھ بھی وہ حاصل نہیں کر سکتا لیکن آخری کی زندگی میں بھی بے شمار عذاب اس کے اوپر آتا ہے یہاں پر تو ہم بہت سے ایسے کام کر لیتے ہیں یہاں پر تو ہم ترہ ترہ کے اپنے لئے اسائشیں ہر چیزوں کو استعمال کر لیتے ہیں حرام مال کے ذریعے لیکن ایک بات یاد رکھیں ایک ایک کھایا گیا لکمہ ایک ایک چیز ذرہ تک آپ کے گوہائی قیامت کے دن دے گا اور جس دن بھی آفوت ہو گئے تو یقین مانیں کہ اتنی گہری پکڑ ہوگی کہ آپ خود بھی نہیں اپنے آپ کو بچا پاؤ گے اس سے پہلے کہ پکڑ یا اللہ کی رسی کھچ جائے اللہ کی رسی دراز ضرور ہے لمبی ضرور ہے لیکن پکڑ ضرور ہے تو ہمیشہ اچھا رزق تھوڑا کھالو اچھا کھالو پاک رزق کو حاصل کرنا سیکھو خدا نخواستہ جو لوگ غلط طریقوں سے اپنے رزق کو تلاش کرتے ہیں اور غلط طریقوں سے رزق کو حاصل کرتے ہیں اس میں مبتلا ہونے کے صورت میں ان سے بچنے کے لئے اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ اگر تم حرام مال کا طریقہ اختیار کرتے ہو تو پھر ایسا ہے جیسے خون اور گوشت اپنے بہن بھائی کا کھاتے ہو تو اس بات میں تمام میرے رب کی باتیں چھپی ہیں کہ حرام مال کیا اور بھی بہت بڑے بڑے وبال ہیں ان سے بچنا سیکھیں صرف ایک چھوٹا سا طریقہ بتاتی ہوں کہ اگر آپ نے آپ کے پاس بہت سارا اللہ پاک نے آپ کو رزق عطا فرمایا تو اللہ پاک کی راہ میں دے اپنا جتنا بھی رزق ہے جو حرام طریقوں سے کمائے گیا ہے وہ اللہ کی راہ میں آپ صدقوں خیرات کر دو تب بھی پکڑ سے بچ جاؤ گے سچی توبہ کرو اور استقفیر اللہ کی کسرت سے جو ہے اپنی اوپر ایک فرض باندھ لو تو یقین مانو کہ آپ کا جو جتنی بھی گناہ ہوں گے اللہ پاک جب مسہوم کے دل سے آپ کے لئے دعا اٹھے گی تو وہ تمام گناہ آپ کے جھڑ جائیں گے انشاءاللہ آپ کے رزق کا جو حرام کا مسئلہ تھا وہ بھی ختم ہو جائے گا بہت سے کمٹس آئے اس لیے کہ حرام مال کے بارے میں بتایا جائے تو اس لیے آپ کے ساتھ یہ بات شیئر کی گئی اجازتیں اپنا خیال رکھئے گا صرف استقفیر اللہ کر لوگے اسے بہت جاؤں گے اجازت دیں اپنا خیال رکھیں آخرت آنے والی ہے کل کا پتہ نہیں لمحے کا پتہ نہیں یقین مانیں کہ ایک انسان کے اوپر ہی یہ سارا گناہ آتا ہے جس نے وہ کمایا ہوتا ہے یا جس کے اولاد وغیرہ وہ کھاری ہوتی ہے اجازت دیں اپنا خیال رکھئے گا